جی اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں ہم اپلائن برڈز جو ہیں لب برڈز اپلائن کی جو موٹیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اپلائن کے ساتھ کون سی پیرنگ کے ساتھ آگے آپ کو ریزلٹس کیا آئیں گے اب اپلائن جو برڈ ہے یہ ایکسپینسیو موٹیشن ہے اس لئے آپ کو اس کی پیرنگ کرتے ہوئے تھوڑی سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو آپ کے پاس آٹپوٹ آئے اس میں آپ کا جو برڈ ہے وہ ایک اچھی بریڈ میں آئے اچھی موٹیشن میں آئے تاکہ آپ کو جو آٹپوٹ ملی ہے اپلائن پرچیزنگ کرنے کے بعد وہ آپ کی قابل ذکر جو ہے وہ بریڈنگ آئے تو اس لئے آپ کو پہلے اپلائن کے ساتھ پیچ اپ کرتے ہوئے یا برڈ کا جو پیر لگاتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں زیر میں ہونی چاہیے کہ آپ کون سا برڈ لگائیں گے تو اس کا آپ کو ریزلٹ کیا ملے گا تو چلے دوستو دیکھ لیتے ہیں پہلی پیرنگ یہ جس طرح آپ کے سامنے ابھی پہلی پیرنگ ہے اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپلائن میل کے ساتھ جب آپ یووینگ پاربلو فیمیل لگائیں گے یعنی اپلائن کا میل یووینگ پاربلو کی فیمیل تو آپ کے پاس دو possibilities آجیں گی ریشو میں یعنی کہ یا تو آپ کے پاس سیمپل پاربلوز آجیں گے یا دوسرا option آئے آپ کے پاس یووینگ پاربلو اپلائن آجیں گے یعنی کہ جو برڈز آئیں گے وہ یا تو یووینگ پاربلو ہوں گے یا وہ سیمپل پاربلو ہوں گے یا اپلائن میل اور یووینگ پاربلو فیمیل کی یہ اچھی خاصی expensive ایک آپ کے پاس پیرنگ بن جاتی ہے تو اس لئے آپ یہ پیرنگ لگا کے آگے اچھے ڈرلٹس آپ لے سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس بریڈ جو آ رہی ہے وہ آپ کو جو یومنگ اور اپلائن میل ہے اس کی جو پرڈیکشن ہوگی وہ آپ کے پاس اچھی ایکسپینسی پرڈیکشن ہوگی اور آوٹپوٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہترین آوٹپوٹ آئے گی جو آگے آپ کو کافی ہلفل ثابت ہوگی جی دوستو اس کے بعد ہم دوسری پیرنگ دیکھ لیتے ہیں اپلائن برڈز کے ساتھ آپ کون سی موٹیشن لگائیں گے تو آپ کو کیا حد سائیں گے تو دوسری پیرنگ میں ہمارے پاس اگر آپ اپلائن میل کے ساتھ وائلٹ بلو فیشری کی فیمل لگاتے ہیں یعنی اپلائن میل انٹو وائلٹ بلو فیشری فیمل تو تب آپ کے پاس دو پاسیبلٹیز ہیں جو فیمل آئیں گی وہ سپلٹ اپلائن ہوں گی ویول فیمل یعنی کہ وہ ویول فیمل ہوں گی سپلٹ اپلائن کی لیکن جو آپ کے سب میلز آ رہے ہیں یعنی کہ جو چکس میلز ہوں گے یا جو پڈکشن میں میل آئیں گے وہ آپ کے فشر ہوں گے یعنی وہ سپلٹ اپلائنز ہوں گے یعنی کہ جو آگے آپ کے کام آئیں گے جبکہ جو فی میلز ہیں وہ ویول فی میلز ہوں گی ان کی آگے ایس ایچ ہمارے لئے یوسفل نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ جو میلز آئیں گے اس پیرنگ میں وہ آپ کے سپلٹ اپلائنز ہوں گے یعنی ان کو اگر آپ آگے ایٹلائز کرتے ہیں تو آپ کے پاس اچھے ڈیزلٹس آنے کا چانس ہوتا ہے جبکہ جو فیملز ہیں جو اس سے پیرنگ کے بعد آئیں گی سپلیٹ اپلائن کی جو فیملز آئیں گی وہ ویول فیملز ہوں گی یعنی کہ وہ بظاہر تو ایک اچھی موٹیشن میں ہوں گی لیکن آگے ان کی اتنا یوسفل نہیں ہوں گی کیونکہ اگر آپ جنیٹکس میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈومینٹ جینز ہوتی ہیں ان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے تو اسی لیے جو میلز ہوں گے وہ آپ کے کام آئیں گے آگے پیرنگ اگر آپ نے کرنی ہو کسی دوسرے برڈ کے ساتھ جی دوستو اس میں جو نیکس پیرنگ ہے جو اپلائن کے ساتھ اب لگائیں گے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپلائن میل کے ساتھ جب آپ یووینگ اپلائن فیمل لگائیں گے یعنی کہ اپلائن میل انٹو یووینگ اپلائن فیمل تو تب اب یہ دوستو جو موٹیشن ہے یہ اچھی خاصی ایکسپنسیو موٹیشن ہے اچھی جو اس کی پیرنگ ہے یہ اچھی ایکسپنسیو جو پیرنگ بنتی ہے ان کا اپلائن میل بھی جو اچھا ایکسپنسیو برڈ ہے اور یووینگ کی جو اپلائن ہے فیمل یہ بھی اچھی خاصی جو ایکسپنسیو موٹیشن میں آتی ہے تو ان دونوں کی جب پیرنگ لگائیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک بہترین ریزلٹس آنے کا چانس ہوتا ہے اس میں جو فیملز ہوں گی وہ ویول اپلائن فیملز ہوں گی جبکہ جو میلز ہوں گے وہ اپلائن میلز ہوں گے یعنی کہ وہ دونوں آپ کے پاس جب بھی آپ آگے جا کے بریڈنگ کیلئے یوز کریں گے ان دونوں کو تو وہ آپ کے پاس اچھے ڈرلٹس دیں گے یعنی کہ جو آپ کی اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ ٹھیک جگہ پہ ان کی آوٹپٹ آپ کو مل جائے گی اس میں دوستو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایکسپنسیو مٹیشنز کی چیزیں لے کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو کیر کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے اور آپ کو مکمل ہسٹری پیچھے معلوم ہوگی برڈ کی تو تب آپ اس کو آگے پراپر پیرنگ کے لیے میدان میں اس کو لے کے آئیں گے جی دوستو اس میں جو نیکس پیرنگ ہمارے پاس آتی ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپلائن کے ساتھ جب آپ سیبل ہیڈ فیشری یعنی سیبل ہیڈ فیشری میں جو وائلٹ فیشری ہے یعنی سیبل ہیڈ کی اس کو اگر اپلائن کے ساتھ آپ لگاتے ہیں وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو اس میں جو پیرنگ آئے گی اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو ویول اپلائن فیمیل آئیں گی یعنی کہ جو فیمیل ہوں گی وہ ایس ایچ یوسفل نہیں ہوں گی آگے بریڈنگ کے لیے یا آگے پیرنگ کے لیے بریڈنگ وہ کریں گے لیکن جو ان کے چکس ہیں وہ ایس ایچ ہمارے لیے فائدہ ماند رہی ہوں گے لیکن جو اس میں میل آئیں گے یعنی کہ اگر چار کی ریشو نکلی ہے تو اس میں سے جو میل ہیں وہ فیشر ہوں گے یعنی کہ وہ فیشر ایسے ہوں گے جو سپلٹ گلو فیشر ہوں گے آگے آپ کے بہترین پرڈکشن یا آگے پیرنگ کرنے کے لیے اچھی خاصی ان کی جو ہے یوسفل آپ کے لیے ہو سکتے ہیں جبکہ جو فیمیل آئیں گی وہ ویل فیمیلز ہوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موٹیشن کے جو پیرنگ ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن چانس پر اگر میلز آ جاتے ہیں تو آپ کا زیادہ فائدہ ہے اگر فیمیلز آ جاتی ہیں تو ایس ایچ اس میں بھی لاؤس والی بات نہیں ہے لیکن جتنا میلز یوسفل ہوں گے آگے جا کے اتنا فیمیلز یہ والی یوسفل نہیں ہوں گی جی دوستو ویڈیو آگے پڑھانے سے پہلے ایک ریکویشٹ ہے جو نیو ویورز آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگتی ہے کچھ شیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جی دوستو یہ تو تھی آج کی ہم یہ پیرنگز دیکھی جو آپ لگائیں گے تو آگے آپ کو رزلٹس کی آئیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی زیادہ ڈیٹیل میں میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ جنیٹکس کو سمجھنا یا اس پر کام کرنا تھوڑا سا کنفیزنگ ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ کے وسط اگر اپلائن برڈز ہے تو آپ ان پیرنگ کو اپنے پاس لگا کے آگے اچھے رزلٹس لے سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھی انفرمیشن و ٹاپک کے ساتھ آپ کے حضور میں آذر ہوں گا تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ